وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار ایک مجلس میں ایک نووارد نے حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے تعلق سے سوال کیا اس پر حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک یہ بات بھی تدبر کرنے کے لائق ہے یعنی وجود اور شہود میرا مذہب تو یہ ہے کہ وہاں قدم رکھنا غلطی اور جرات ہے جہاں انسان قدم رکھنے کا مستحق نہیں ہے وجودی فلسفی رنگ کا دعویٰ کرتا اور کہتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر مردہ پھال کر اس کا اندرونہ دیکھ لیتا ہے میں نے اسی طرح خدا کو دیکھ لیا ہے یہ بھی دعویٰ کیا ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے شہودی مذہب استعلاع محبت کا نام ہے جیسے لوہا اگر آگ میں نہایت سرخ کیا جاوے تو اس صورت میں کوئی دیکھنے والا اگر اس کو آگ کہہ دے تو ایک صورت سے مازو ٹھہر سکتا ہے کیونکہ آگ اس پر مستولی ہوئی ہے کسی کا شیر ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گویت بادزی من دیگرم تو دیگری غرض شہودی مذہب کی یہ بنا ہے کہ انسان خدا کے وجود سے بہت بہراور ہو سکتا ہے جب خدا اور مخلوق کی محبت ایک دل میں آ کر جمع ہوتی ہے تو انسان پر ایک نیا رنگ چڑھتا ہے اور اس حالت میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ گویا بالکل خدا میں کھویا گیا ہے اور اپنے تئیم محب دیکھتا اور خدا ہی نظر آتا ہے وجودی ایک حقیقت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو محبت سے کچھ تعلق نہیں جیسے آج کل کے وجودیوں کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں شہود والا کہتا ہے کہ انسان انسان ہے خدا خدا ہے یعنی شہود کے طور پر اپنے تئیم طالب اور خدا میں کھویا ہوا پاتا ہے اگر انسان کو خدا بننا تھا تو یا تو اس جہان میں خدا بنتا یا آخرت میں خدا بنتا مگر ثابت ہے کہ یہاں بھی انسان ہے اور وہاں بھی یہ جامعہ تو اس کے اوپر سے اترتا نظر نہیں آتا ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنا رنگ رکھتا ہے بہت لوگ قو والی میں ہی لذت اٹھاتے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عارفانہ مشرب نہیں پس اگر اس کی کوئی دلیل دنیا میں ہوتی تو چاہیے تھا کہ کوئی آدمی تو ایسا نظر آتا کہ جس میں خدای کے صفات ہوتے دنیاوی لوگوں کے منگھڑت خدا اور خدا کے مرسل بندہ کا مقابلہ یوں ہو سکتا ہے کہ مسیح کو تو خدا مانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک مرسل تھے پس مقابلتا دیکھ لو کہ مسیح کو تو پکڑ لیا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے والا خود مر گیا پس انصاف کرو کہ ایک شخص انسان کہلاتا اور اپنا کام خدا پر چھوڑتا اس کا پکڑنے والا خود مارا جاتا یہودی جن کی صیفت میں آیا ہے زوربت علیہم الزلت والمسکنا وہ اس خدا کہنے والے کو ایک ہی گھنٹہ میں گرفتار کر لیتے اور مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ محض خدای تھی تو اس کو جانے دو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں خدا ہم سے باتیں کرتا ہے اور خوارک اور موجزات دیکھ لاتا ہے پر پھر بھی ہم انسان ہیں دیوار کا وجود ایک الگ چیز ہے اور دھوپ کا وجود الگ ہے یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رب ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے پس ہم کو اپنی خدای کا ثبوت دیں خدا نے انسان کو مخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے پھر ہم چاند سورج وغیرہ کو کس طرح خدا مال لیں تمام انبیاء سے خوف ظاہر ہوتے رہے ہیں اگر ان میں کچھ بھی خدای کا رنگ ہوتا تو خوف کیوں آتا میری جماعت میں بھی ایک شخص مولوی احمد جان صاحب وجودی تھے یعنی وجودی فرقے سے تعلق تھا کبھی انہوں نے مجھ سے اس مسئلہ پر گفتگو نہیں کی اب تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ساری عمر اسی میں گزار دی ہم کسی کے ذر خرید نہیں ہم تو اسلم اور روشن تر راہ اختیار کرتے ہیں وجودیوں کے کوئی دشمن نہیں ہم تو ان کو قابل رحم سمجھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید